بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم اپنی کلاس میں آپ کو علف سے لے کے بڑیے تک لکھنا بتائیں گے اور اصول کے لحاظ سے آپ کیسے علف سے لے کے بڑیے تک لکھتے ہیں یہ آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ حروف تہجی صحیح بنانا سیکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہوگی اور اگر آپ نے حروف تہجی ہی اچھے نہیں بنائے تو آپ کتنا بھی لکھ لیں آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے حروف بنانا سیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ مجھے فالو کیجئے اور دیکھئے کہ میں کیسے بنا رہا ہوں سب سے پہلے ہم لکھ رہے ہیں مجھے علف جو ہے وہ اوپر سے آپ کی جو لائن ہے اس میں اوپر سے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے تک چا ہوتا ہے اور تھوڑا سا نیچے سے تک چا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر سے تک چا ہوگا اور تھوڑا سا نیچے سے آکے تک چا ہوتا ہے یہ ہوگیا آپ کا علف ٹھیک ہے علف کے بعد بے کیسے بنتا ہے یہ جو لائن ہے اس لائن سے تھوڑا سا اوپر سے آپ شروع کریں گے اور ایسے سیدھا کھینچ کے لائیں گے اور ایسے اٹھائیں گے یہاں سے اٹھا ہونا چاہیے اور یہاں سے اٹھا ہونا چاہیے اور یہاں سے ایسے سیدھا اوپر کی طرف لائن کھینچ دیں گے اور یہ ایک نقطہ اس میں میچے کر لیں گے یہ ہوگیا آپ کا بے ٹھیک ہے آسان ہے بے کے بعد بے کے لئے بھی آپ کو لائن کے اوپر سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایسے لاکہ یہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھا دینا ہے دیکھئے دونوں اٹھے ہوئے اور جب اٹھ جائے تو یہاں سے اوپر سیدھی لائن ایسا کھینچ نہیں ہے یہ بن گیا آپ کا بے بے کے نیچے ٹھیک ہے پے کے بعد تے پھر ہوا یہ طریقہ اس کا تے لائن کے تھوڑا سا اوپر سے شروع کرنا ہے اور ایسے لاکہ پھر یہاں سے ایسے اٹھا لینا ہے پھر یہاں سے ایسے سیدھا اوپر لے کے جانا ہے تے ٹھیک ہے اس کے بعد تے تے کے اندر بھی لائن کے اوپر سے شروع کریں گے آپ ٹھیک ہے تھوڑا سا اوپر لے کے دائیں گے اور یہاں سے سیدھ ہی لائن چاہیں دیں گے اوپر یہ طرح یہ بن گیا آپ کا تے ٹھیک ہے ٹے ٹے کے بعد اب ہمیں بنانا ہے سے میں سے یہاں نیچے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اوپر سے تھوڑا سا شروع کریں گے بس یہ دائن میں رکھیے کہ یہاں سے بھی اٹھا ہونے چاہیے اور یہاں سے بھی اٹھا ہونے چاہیے یہ ہوگی آپ کا سے ٹھیک ہے الیف بے فے تے فے اور سے اب آئیے ہماری باری آری جیم 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 کے لئے آپ کو اوپر سے شروع کرنا ہے اور ایسے گھمانا ہے ایسے گھمانا کے لائن سے ٹیسٹ کرتے ہوئے ایسے لے کے جانا اوپر تک یہ بن گیا آپ کا جیم ٹھیک ہے جیم کے بعد چے دیکھئے اوپر سے شروع کرنا ہے اور ایسے گھمانا ہے تو یہاں بطک کا مو بنے گا اور یہاں سے ایسا یہ بن گیا آپ کا چے ٹھیک ہے چے کے بعد اب ہم بنائیں گے ہے پھر دیکھیں یہاں سے اوپر سے شروع کریں گے ٹھیک ہے اور اوپر سے شروع کر کے ایسے نیچے کی طرف گول بنا کے یہ بن گیا آپ کا ہے گولائی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور جیم بنانے میں زیادہ مشکل ہے آسان جائی ہے جیم بنانے میں زیادہ مشکت آتی ہے لیکن بار بار کی پریکٹس سے آپ صحیح جیم بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں خے ایک بار پھر دیکھ لیجئے کیسے بنے گا اوپر سے ایسے گھمائیں گے اور ایسے گھما لیں گے گھمانے کے بعد پھر یہاں سے آپ کو ایسے گھماتے ہوئے ٹچ کرنا ہے ٹچ کر کے یوں نکالنا ہے یوں ہی نکالنا ہے یہ بن گیا خے خے کے اوپر ایک نقصہ ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھنا رہا آپ کو علف بے آپ جتنی اچھی لکھیں گے اور جتنے اصول کے ساتھ لکھیں گے اتنی ہی آپ کی رائٹنگ اچھی سے اچھی ہوتی جائے گی اب ہم ڈال لکھ رہے ہیں ڈال توجہ کے ساتھ دیکھیں ڈال میں کیسے بنا رہا ہوں ڈال کے اندر میں نے ایسے بنا کے یہاں تک ملاتا بلانے کے بعد پھر میں یہاں سے ایسے ایک نوک ڈال جس کا آخری سیرہ بنا جائے نوک ڈال ڈال ڈیٹھے دوبارہ دیکھئے ڈال کے بعد ڈال یہ نوک ڈال سیرہ آتا ہے ڈیٹھے ڈال کے بعد ڈال ڈیٹھے ڈال 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 آخری بار ایسے سیدھے جا کے پھر واپس گئے اوپر اوپر جا کے ایسے غلب بن گیا یہ جھٹکا زیادہ میں نے کھینچ دیا جھٹکا نہیں مارنا ہے ایسے ٹھیک ہے تو دیکھئے کیسے ایسے سیدھے رکھیں چاپ اور ایسے سیدھے لے رے رے زے یہ بن گی رے رے زے یہ ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے سین سین بنانے کے لیے سین کے سب سے پہلے شوشہ بنیں گے پہلا شوشہ چھوٹا بنے گا دوسرا شوشہ اس سے بڑا بنے گا اور تیسرا شوشہ نہیں بنے گا بلکہ نون کی شکل بنے گی یہ جو آخری میں جو شکل بنا رہے ہیں اب یہ کس کی ہے نون کی ہے ٹھیک ہے سین اب دیکھئے شین کیسے بنے گا پہلا شوشہ چھوٹا دوسرا اس سے بڑا اور تیسرے کے اندر کونس شکل بنائیں گے آپ نون کی شین ٹھیک ہے سین کے بعد شین اب شین کے بعد ہم کیا بنائیں گے سواد اور زواد سواد بھی سین کی طرح ہی ہے لیکن اس کا یہ والا جو موہ ہے یہ ایسے بنتا ہے اور پھر بعد میں تو نون کی شکل ہی بنانی ہے آپ کی سواد ٹھیک ہے اس کے بعد زواد دیکھئے ہاتھ کو دیکھئے میرے کیسے چل رہا ہے ہاتھ یہاں تک لاکش مڑا آپ نے یہاں سے کونسی شکل بنانی ہے نون کی شکل بنانی ہے زواد ٹھیک ہے سواد کے بعد زواد اب ہم بنائیں گے توے زوے ٹھیک ہے دیکھئے کیسے بنتا توے اور زوے ٹھیک ہے توے کے لئے آپ پہلے سیدھی لائن کھنشنی ہے علیف کی طرح سے اور نیچے ایسے تھلک ایسا ترشا دے دینا ہے اور پھر یہاں سے آپ کو سواد کی شکل بنانی ہے لیکن یہاں سے آپ کو جسے رے میں آپ نے ترشا بنائے تھا ایسے ہی توے کے اندر بھی یہ والا ترشا بنے گا ایسے چھیک ہے توے کے بعد زوے دیکھئے یہ ایسے سیدھا لیا آپ نے یہاں سے ایسے لے گئے گئے اور یہاں سے نوک بنا کے باہر نکال گئے اس کے بعد این این جو ہے اس کی شکل بلکل جیم کی طرح ہے گلائی لیکن اس کا جو اوپر والا قصہ ہے وہ ایسے مو بنے گا یہاں سے آپ اس کو ایسے بنائیں گی اسے آپ نے جیم بنایا تھا توڑا سا غلط بنایا ہے میں اس کو مٹاتا ہوں مٹا کے دوبارہ بناتے ہوں چھیک ہے این رلکل یہ صحیح بنایا ہے این چھیک ہے این کے بعد این چھیک ہے اب اس کے بعد فے بنائیں گے آپ دیکھیں فے کیسے بنایا ہے فے کے لئے آپ کو جو بے بنا دے تھے بے کے اوپر تھوڑا سا لے کے آپ کو پہلے یہ خیشنا ہے یہاں سے اوپر لکھے جانا ہے یہاں سے گول بنانا ہے اور گول بنانے کے بعد یہاں سے آپ کا بے بنے گا یہ بن گیا آپ کا فے ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھ رہے آپ اردو لکھنا تھوڑا مشکل ہے ای بی سی لکھنا زیادہ آسان ہے اردو کی لکھ سے لے کے بڑی تک اتنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں بار بار پیٹس کر رہے ہیں تو آپ صحیح لکھنا سیکھ جائیں گے فے کے بعد ہم بنا رہے ہیں آپ آپ بنانے کے لئے آپ کو پہلے یہ والی نائن کھنش نہیں ہے پھر اس کو ایسے اوپڑ لیں گے جانا ہے پھر یہاں سے آپ کو ایسے گھماتے ہوئے یہ نون کی شکل بنا لیں یہ بنا آپ کا کاف ٹھیک ہے پیارے بچوں سمجھ رہے ہیں کاف کاف کے بعد اب کاف کاف دیکھئے کیسے بنتا ہے کاف کا یہ والا حصہ الیف کی طرح ہوتا ہے تھوڑا بڑا نیچے لائن پر لگانے کے بجائے آپ اس کو یہی سے بے کی شکل دے دیتے ہیں اور یہ والا ڈنڈا 45 ڈگری کے انگل پر ڈالتے ہیں کاف یہ والا آپ کا کاف ٹھیک ہے پکڑ پا رہے ہیں جی بوٹ کے اوپر میں غائب ہو جاتا ہوں لیکن میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے لکھا جا رہا ہے لہذا آپ مجھے مت دیکھئے بلکہ میرے ہاتھ کو دیکھئے کہ میرا ہاتھ کیسے چل رہا ہے کاف کے بعد اب ہم لکھیں گے گاف گاف کے لئے بھی آپ کو پہلے ایک آلیف سیدھا ایسے بنانا ہے بنانے کے بعد پھر یہاں سے آپ کو بے بنانا ہے اور پھر یہاں دو ڈنڈے ڈالیں گے 45 ڈگری کے انگلز کے اوپر یہ بن گیا آپ کا کاف ٹھیک ہے پیارے بچوں اب ہم بنائیں گے لام میم آخری والے اس کے لئے میں آخری اپنے نیچے ایک لائن کھینچ لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک لائن کا مزید اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گاف کے بعد ہم جا رہے ہیں لام کی طرف لام جو ہے وہ اوپر سے شروع ہوگا علیف کی طرف آئے گا لیکن نیچے سب آپ لائیں گے تو یہ نون کی شکل اختیار کریں اور لائن کے ساتھ ٹچ کرنا ہے لہذا ہمیں تھوڑا سا نیچے سے ہی شروع کرنا چاہئیے تاکہ نیچے والا حصہ آکر لائن پر ٹچ ہو جائے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے ایسے کھینچا اور من نیچے لانے کے بعد یہاں سے نون بنایا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بنا لام لام کے بعد ہم بنائیں گے میم میم کیسے بناتے ہیں دیکھیں میم یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے لائن اوپر کھینچے پھر لائن یہاں کھینچے پھر اس کو اوپر سے آپ ایسے لے کر آئے اور آدھا میم نیچے بدھرے گا لائن سے ٹھیک ہے یہ میم ہوگیا لام میم اس کے بعد ہم بنائیں گے نون ٹھیک ہے نون جو ہے وہ گولائی ہے لیکن گولائی سائٹ پر ہے یہ گولائی یہاں ہے بیچ میں نہیں ہے یہ ایسے آئے گا گولائی یہاں آئے گی جیسے جیم کی گولائی آ رہی ہے ایسی نون کی گولائی آئے گی نون دروں کو اس کے بعد واو واو دیکھیں کیسے بند رہا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ والی لائن کہشتی ہے پھر اوپر لے کر جانا ہے یہاں سے ایسے گھومانا ہے گھومانے کے بعد آپ کو جیسے رے بنایا تھا رے کا آخر حصہ تو ایسی آپ کو یہ نیچے والا حصہ بنانا ہے واو واو کے بعد ہے ہاتھی کے لئے ہے اس میں یہ ڈال کی طرح کی شکل بنے گی اور یہاں سے یہ گولائی بن گی دوچشمی ہے دوچشمی ہے کے اندر آپ کو سب سے پہلے ایسے لائن کھینشنی ہے پھر یہاں جیسے توئے گا بنایا تھا ایسے کھینشنہ ہے پھر یہاں سے ایک ایسے کھینشنہ ہے یہ بن گے آپ کا دوچشمی ہے اس کے بعد ہمزہ ہمزہ تو بہت آسان ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے کے اندر آپ کو نون کی گولائی لے کر آنی ہے آخری والی یہ نون کی گولائی چھوٹیے میں آئے گی اس کے بعد آخری میں بڑیئے ہم کیسے بناتے ہیں بڑیئے کے اندر پہلی لائن ایسے کھینچیں گے دوسری لائن ایسے کھینچیں گے اور تیسری لائن کے لیے ایسے کھینچتے ہوئے اس کو اوپر لے کر دیں گے آگے کی طرف یہ اتنا بڑا ہوگا آگے کی طرف ایسے نکالنا ہوگا بے کی طرف آگا دیکھیں تو یہ بے ہے ہلکا سا لیکن بڑیئے ایسے بنے گا یہ تھا پیارے بچوں تو آپ کا لیف سے لے کے بڑیئے تک گروہ فے تہجی کو صحیح دریٹل سے بنانے کا طریقہ آپ اسے روک روک کے جیسے میں بناتا ہوں ایسے روک روک کے آپ اسے بنائیے اور جتنا پیارا اصول کے مطابق آپ گروہ فے تہجی بنائیں گے اتنا ہی پھر آپ کو اچھا لکھنا آ جائے گا ٹھیک ہے میں ایک کفیس کو پڑا دیتا ہوں آپ کو پڑھ لیجئے سب ساتھ مل کے میرے علف بے پے تے پے سے جیب چے ہے خے دال دال زال رے ٹھیک ہے رے کے بعد رے رے کے بعد زے زے کے بعد جے پھر سیر پھر شیر سواد زواد ٹوئے زوئے زوئے این غین فے کاف کاف گالف ٹھیک ہے اس کے بعد لام ٹھیک شایب 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 نو و و پہ باو یہ دوچشفی ہے ت bow چ혀 چوٹی ہے بڑی ہے پڑ پ جتنی بار آپ لکھیں گے کم از کم کم از کم پانچ بار پانچ سفوں پر آپ کو یہ لائنوں کے اوپر لکھنا ہے آپ لائن چھوڑ چھوڑ کے لکھیں گے پہلی لائن میں لکھیں گے پھر ایک لائن چھوڑ دیں گے پھر دوسری لائن میں لکھیں گے پھر ایک لائن چھوڑ دیں گے پھر تیسری لائن میں لکھیں گے اس طرح سے آپ کو اپنی کاپی کے اندر کم از کم پانچ بار یہ والی علم پر لکھنی ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ